بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ڈو می چینل آج میں اپنے کچن میں جو ریسپی بنانے لگی ہوں وہ ہے کچنار یہ دیکھیں میرے پاس کچنار ہے یہ ایک بڑی زبردست ریسپی آر سیزن میں ہی آتی ہے اس کا ایک ماہ دو ماہ بات سیزن ہوتا ہے دو ماہ کے بعد یہ بلکل آہت ہو جاتی ہے یہ میں نے ایک پاؤ کچنار لیا ہے دیکھیں کتنی اچھی ہے اور دیسی کچنار لینے نہیں ہے آپ نے بھی جب لینے نہیں ہے بزار سے دیسی ہی کچنار لینے نہیں ہے یہ دیکھیں چھوٹی ہوتی ہے زیادہ یہ اس کے پھونی ہوگے ہوتے اور گرین گرین ہوتی ہے اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہے یہ آدھا کلو کی مالی ہے بیف کا اور میں نے ایک پیاز لی ہے ایک پیاز لی ہے ایک لسن کی پھوتی لی ہے دو ٹرماتر لی ہے ایک ادھر کا ٹکڑا لی ہے اور جار ہری مرچین لی ہے ان کی میں نے کٹنگ کر لی ہے کٹنگ میں نے اس لیے کی ہے تاکہ ٹائم بچ جائے کیونکہ کٹنگ کرنے میں ذرا ٹائم رکھ جاتا ہے اس لیے میں نے اس کی کٹنگ پہلے سے ہی کر کے رکھ لی ہے اب میں بتاتا ہوں کہ یہ بہت اچھی ویجیٹیبل ہے اور یہ اس کا شور سا سیزن ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کا سیزن ختم ہو جاتا ہے اور بہت ہی لذیذ مزیدار یہ بنتی ہے بہت ذیکہ دار بنتی ہے اس کے فائدے میں آپ کو پکاتے بکاتے جب میں بنا رہی ہوں ٹیش تو میں آپ کو ساتھ ہی پکاتے میں بتاتی ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو میں یہ اس میں میرے پاس یہ پتیلی ہے اس میں میرا جو کیمہ ہے نا یہ بریک ہے مشین کا تو یہ پریشر کے بغیر ہی بن جاتا ہے اس لئے میں اس کو پتیلی میں ہی بنا ہوں گی اور ساتھ ساتھ میں آپ کو مسالے بھی بتاتی جاتی ہوں یہ دیکھیں نیچے نا میں نے آگ جلا دی ہے آگ جلا دی ہے میں نے تو اب اس میں جو پانی جائے گا وہ دو گلاس پانی جائے گا آپ اس کو بنا کے دیکھیں یہ بہت ہی اچھی بنتی ہے جس طریقے سے میں بناتی ہوں نا اس طریقے سے آپ میری ریسپی کو دیکھیں نا اسی طریقے کے ساتھ بنائیں تو بہت مزیدار ذیکہ دار بنیں گی اور جھٹ پٹ بن جائے گی اس میں میں آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں پر پاس کیمہ ہے یہ میں نے آدھا کلو لیا ہے یہ میں اس میں ڈال دوں گی میں اپنے کچن میں جو بھی ریسپی بناتی ہوں جو بھی کھانا بناتی ہوں وہ میں نا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں گھر کے لیے جو بھی کھانا بناتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتی ہوں اب اس میں دو کلاس پانی جیسے ہی اس میں کیمہ دیپ ہو جائے گا اس میں بھی بن جائے گا ہلکی آنچ پہ اس کو بنانا ہے دیو آنچ پہ نہیں بنانا ہے اس میں لائٹ سا سون لگانا ہے اور پھر اس کی درمیانی آنچ کر دینی ہے اور اس میں یہ دیکھیں میں نے یہ لسن کی کٹنگ کر لیا ہے اس کو کٹنگ کر کے ہی ڈالنا ہے پیاس کی بھی میں نے کٹنگ کی ہے تاکہ ٹائم بچ جائے کیونکہ اتنا کام تو ہر پر گھر لیتا ہے یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے ٹوماٹر کی اور ہری میرچ کی بھی کٹنگ کر لیا ہے اس کو پہلے سی کٹ کے کٹی ہے اور یہ ادھرک ہے جس کو میں نے لائٹ سال چوب کر لیا ہے اس کو میں نے نا وہ جو ہوتا ہے نہیں چوب پر اس کے ساتھ کی ہے وہ جو کرش کرنے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ کی ہے اب یہ دیکھیں جیسے جو کی مہلٹی پھوڑے پانی میں اب اس میں میں آپ کو بتاؤں گی مسالے کون سے جانے ہیں یہ میرے پاس مسالے ہے اس پہ میں ایک چمہ نمک ڈالوں گی اور ایک ہی چمچ سرخ مرچ کا جائے گا یہ ذرا سپائسی بناتے ہیں اس دش کو اور گریوی والی بناتے ہیں اور ایک ہی حلدی کا جائے گا بھر کے ڈالنا ہے حلدی کا اور یہ ایک چمچ سکے دھنیے گا اور برپاس یہ گرم مسال ہے یہ آخر میں ڈالوں گی اب اس میں چمچ چھلانا ہے اچھے طریقے سے مسالوں کو مکس کر کے اس کو میں نے کوئی بیس منٹ رکھنا ہے ہلکی آنچ پہ اور اس کو ڈکنا دیکھ رکھوں گی جب یہ گل جائے گا پھر آگے میں آپ کو بتاتے ہیں کیا کرنا ہے اس کو میں نے بیس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ رکھ دوں گی کیما گل جائے گا پھر اس کے بعد سٹیپ ہے سٹیپ آپ کو بتاؤں گی کس میں کیا ڈالنا ہے دیکھیں میں نے اسے کوئی بیس منٹ ہلکی آنچ پہ کیما کو رکھا تھا اور یہ گل گیا میں نے اس کو بیڈ میں چیک بھی کیا ایک برطبہ بلکل مسالے بھی گل گئی ہیں اور کیما بھی گل گیا جب اس میں اس طرح لائٹ سا وارٹر ہے جب کہ پانی ابھی ہے بیانز نے بھی پانی چھوڑا ہے کیما نے بھی پانی چھوڑا ہے مسالوں نے بھی پانی چھوڑا ہوتا ہے ٹماتر نے بھی پانی جو ہے نا بہت چھوڑتا ہے اس لیے اس میں ابھی وارٹر ہے جب اس میں وارٹر ابھی ہو پانی ابھی ہو تو پھر اسٹیج پہ آکے اس کو ڈالنا ہے کچھنار کو کیونکہ اسٹیج پہ اس نے بھی تو گلنا ہے نا ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جب بھی بزار سے کچھنار لینا تو اس کے اگر پھول ہوں نا اس طرح کے اگر پھول ہوں تو پھر وہ والی نہیں لینی میں نے اس کو نکھا دیا آپ نے یہ بند جو دی ہے نا اس طرح کی بنی ہوئی بند کلی بنی ہوتی ہے اس طرح کی لینی ہے جو پھول والی ہوتی ہے اس کی چٹھنی بندی ہے پھول والی جو کچھنار ہوتی ہے نا اس کی چٹھنی ملائی جاتی ہے اب اس کو میں مکس کروں گی اس کے اندر اب کچھنار کو اور کیمے کو کٹھا ہی بھونا جائے گا اب اس کو ڈکھنا دے کہ میں کوئی کوئی سات منٹ رکھوں گی سات منٹ کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے اب یہ دیکھیں اب میں نے اس کو اتنا پکایا ہے کہ کچھنار بھی گل گئی ہے اور کیمہ بھی اس کے اندر مکس ہو گیا ہے جب کچھنار گل جائے اور پانی بہت تھوڑا رہ جائے اسٹیج پہ آکے یہ دہی ڈالنا ہے دہی اس میں لاس منٹ ڈالتے ہیں دہی سے اس کی گریوی بہت اچھی بنتی ہے اور بہت اچھا زیک آتا ہے اور کچھنار اتنی ٹیسٹی بن جاتی ہے بہت زیادہ دہی ڈالنے سے آپ نے بھی دہی ضرور ڈالنا ہے یہ دہی ڈالنا ہے اس میں یہ جو کچھنار ہے یہ زیادہ تر گریوی والی اچھی لگتی ہے اب اس کو مکس کر دینا ہے اسی طرح جس طرح میں بنا رہی ہیں اسی طرح سٹیپ بے سٹیپ بڑھا کے دیکھیں بہت اچھی بنے گی دہی کو ہم نے مکس کرنا ہے کچھنار میں مکس ہو گیا ہے اسٹیپ پہ آکے اس میں آئل ڈالنا ہے اسٹیپ پہ آکے میں آئل ڈالوں گی میں نے یہ چھوٹا کپنا آئل کا لیا ہے بڑھانی لینا چھوٹا کپ پہ ایک آئل کا لینا ہے اس کے اندر آئل چلا گیا اب اس کو میں بھونوں گی بھونوں گی اس کے اوپر آئل آجے گا کچھنار کے اوپر اور کمی کے اوپر تو سمجھیں کہ ہماری کچھنار ریڈی ہو گئی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے فائدے کتنے ہیں اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں اس کو جو کھاتا ہے نا جن لوگوں کو خارش پڑی ہوتی ہے اس کے لیے تو یہ بہت ہی اچھی ہے اور دوسرا جن کے مسورے پھول جاتی ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھی ہے اگر کسی کے پیٹ میں کیڑے پڑ جاتی ہیں بچوں کے کیڑے ہوتی ہے پیٹ میں تو وہ اس کا کاوہ بنا کے پیلیں اس کو اوبال کے کچھنار کو تو اس کا کاوہ بنا کے پیلیں اور دوسرا یہ اس کا ایک اور جو بہت زیادہ فائدہ ہے کہ یہ ہمارے میدے کے لیے بہت اچھی ہے جن کا میدہ خراب رہتا ہو اس کے لیے تو بہت ہی اچھی ہے جب دوائی کام نانا کر رہی ہو تو آپ اس کو اوبال کے تو اوبال کے اس کا پانی پی کے دیکھیں بہت فائدہ دیتی ہے اب میں اس میں یہ دنیا دا ملنے یہ دیکھیں کچھنار بھونی جا رہی ہے ابھی تھوڑی گر میں یہ بھون جائے گی پھر میں آپ کو ڈی شوڈ کر کے دکھاتی اب میں یہ کرم سالہ ڈال دوں گی شکل دیکھیں کتنی اچھی بہنی ہے یہ زبردست جیسے اس کے اوپر اوئل آجے گا سمجھے یہ کیار ہو گئی ہے اس کو پھئی نا دو منٹ بھونوں گی اس کو اس کے بے شمار فائدہیں ہیں زیادہ تارہ نا اس کو اوبال کے تو اس کا پانی پیا جائے تو وہ بھی بہت اچھا جنہوں کو خاص طور پر جسم پر خارج پڑ جاتی ہے جب گھٹیاں آ جاتی ہیں اس کو گھٹیوں کا روک کہتے ہیں گھٹیوں کا روک ان کے لئے بھی یہ بہت اچھی ہے وہ بھی اس کا بال کے اس کا پانی پیئیں سبز بھی بنا کے کھا سکتے ہیں اس کی چٹنی بھی بنتی ہے بہت اچھی اس کے جب پھول ہوتے ہیں اس کی چٹنی تو بہت اچھی بنتی ہے یہ دیکھے اوئل آ گیا اگر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھے اوئل آ گیا پانی ختم ہو گیا ہے اوئل آ گیا ہے سمجھے اب یہ ریڈی ہو گئی ہے آپ نے بھی اسی ریسپی کے ساتھ بنا نہیں ہے اسی طریقے کے ساتھ چھٹ پٹ بن جاتی ہے اسی طرح پہلے کیمے کو اگر چکن ہے تو اس کو پہلے پکا لینا ہے اگر بیف مٹا لینا ہے تو اس کو پہلے گوار لینا ہے اپنے پھر اس کے بعد یہ دیکھیں اچھی مزے دار ذہکے دار بنی ہے ٹیسٹی بنی ہے یہ کیسی سبزی ہے یہ آتی ہی بہار کے موسم میں ہے اور ہمیں چاہیے کہ اس کو لاکے اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں ضروری نہیں کہ ہم اس کو ٹیسٹ کے لیے کھاتی ہیں یہ جس انسان کو میں نے آپ کو بتایا بہت ساری ایسی بیماری ہوتی ہیں جو انسان اگر اس کو کھائے تو وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے اب میں آپ کو اس کو ڈیکوریٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ نے بھی اسی طرح بنا دیا ہے اسی طریقے کے ساتھ اور پھر مجھے بتانا ہے کہ آپ کی یہ ریسپی کیسی بنی ہے میں اسی سام طریقے کے ساتھ بناتی ہوں جس طریقے کے ساتھ میں نے بنایا ہے بہت اچھی بن جاتی ہے اچھے لگ رہی ہے کھاتے ویڑا مرچے رکھا لیں دنیا کا بھی اوپر دے دیتے ہوں ٹچ دیکھیں چیک کریں کتنی خوبصورت اب ہم اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں گے اور اس کو نان کے ساتھ بھی کھا سکتی ہے روٹی کے ساتھ بھی کھاتی ہے اور کھانے میں بڑی نذیذ مزا آئے گا کھانے میں آپ نے بھی مجھے ایک منس کر کے بتانا ہے کہ آپ کی یہ کچنار کیمہ کیسا بنا ہے اب میں اجازت چاہوں گی اور اللہ حافظ